انیس سو ستر کی دہائی میں پوری دنیا کی پریس میں عموماً اور پاکستان کے پریس میں خصوصاً ایک شخص کے بڑے تذکرے ہوتے تھے اس کی دولت مندی کے بڑے چرچے تھے اس زمانے میں کسی کے پاس ایک بہت بڑے نہایت پورتائیوش اور جدید نیجی ہوائی جہاز یا بحری جہاز کا ہونا عوام کے لیے ذرا حیرت کی بات ہوتی تھی جس شخص کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کے پاس اس زمانے میں نہ صرف ذاتی ہوائی جہاز اور بحری جہاز تھے بلکہ دنیا کے کئی مقامات پر آلی شان محل نمہ مکانات، بیش قیمت کاریں، ہزاروں کی تعداد میں ڈیزائنر سوٹ اور نہ جانے کیا کچھ تھا یک کے بعد دیگرے تین نہایت حسین خواتین اس کی بیویاں رہیں لیکن اس نے صرف انہی پر اقتفاہ نہیں کیا اس کے حرم میں اور بھی بہت سی مختلف رنگوں نسل کی ایک سے ایک بڑھ کر حسین خواتین موجود تھی وہ انہیں بھی اپنی بیویاں ہی کہتا تھا لیکن در حقیقت وہ اس کی بیویاں نہیں تھی وہ صرف اس کے عیش و نشات کے لمحوں کی ساتھی تھی لیکن اس معاملے میں وہ کچھ ایسا زیادہ ملکیت پسند یا تنگ دل بھی نہیں تھا اپنے کام نکلوانے کے لیے یا پھر بڑے بڑے کاروباری معاہدوں پر نہایت ضروری دستخط آسانی سے کروانے کے لیے وہ ان معاملہ فہم خوش ادا اور مشاق خواتین کو کچھ لوگوں کی خدمت بجاہ لانے کے لیے آگے بھی روانہ کر دیتا تھا جس کے بعد مہینوں میں ہونے والے کام منٹوں میں ہو جاتے تھے یہ شخص کسی دلچسپ داستان کے حیرت انگیز کردار سے کم نہیں تھا اس کا نام تھا ادنان خشوگی ادنان خشوگی یا ادنان خشوگی جن کا پورا نام ادنان بن محمد بن خالد خشوگی ہے پچیس جولائی انیس سو پیندیس کو سعودی عرب میں پیدا ہوئے وہ ایک ترک نزاد سعودی تھے اور اسلحہ کے عالمی تاجر تھے ان کے والد محمد خشوگی ایک طبیب تھے جو شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کے ذاتی معالج تھے خاندانی نام خشوگی کے معنی ترکی زبان میں چمچے بنانے والا کی ہیں ادنان خشوگی نے ساٹھ اور ستر کی دہائی کے دوران میں امریکی کمپنیوں اور سعودی عرب کے درمیان میں اسلحے کے معروف معاہدے کروائے انہوں نے انیس سو اسی کی دہائی میں کچھ عرصہ قید بھی کاتی ان پر الزام تھا کہ انہوں نے فلپائن کے صدر فرڈینڈز مارکوس اور ان کی اہلیہ کے فانڈز خفیہ رکھنے میں مدد دی تھی ایک وقت تھا جب ادنان خشوگی کے پاس دنیا کی سب سے بڑی کشتی نبیلہ تھی جس کی لمبائی سیاسی میٹر ہے اور اسے جیمز بانڈ کی فلم نیور سے نیور اگین میں استعمال کیا گیا تھا جب انہوں نے کاروبار میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے یہ کشتی ورونائی کے سلطان کے حوالے کی جنہوں نے اسے انیس سو اسی کی دہائی میں ڈونالڈ ٹرام کو دو کروڑ نوے لاکھ ڈالر میں بھیج دیا جو اب امریکہ کے صدر ہیں انیس سو ستانوے میں پیرس کی ایک عدالت نے ادنان خشوگی کو حکم دیا تھا کہ وہ انیس سو سیاسی میں امریکہ سے سینتیس فن پارے سمگل کرنے کے جرم میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر جرمانہ ادا کریں ان کی طلاق دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے انہوں نے طلاق کے بعد اپنی برطانوی نزاد بیوی سرائیہ کو موہدے کے مطابق آٹھ سو اکتالیس ملین ڈالر ادا کیے گاہے گاہے باز خواہیں قصہ پارینہ را کے مصداق اور کچھ لوگوں کی پرانے یادیں تازہ کرنے کی غرض سے آج ہم آپ کو ان صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں جو 6 جون 2017 کو تقریباً 82 سال کی عمر میں لندن کے ایک ہسپتال میں خاموشی سے انتقال کر گئے ان کے انتقال پر میڈیا میں کوئی توفان نہیں آیا کوئی حلچل نہیں مچی زندگی میں کم و بیش تین دہائیوں تک جس طرح انہوں نے آئے دن دنیا بھر کے میڈیا میں کسی نہ کسی حوالے سے دھوم مچائے رکھی ان کے انتقال پر اس طرح کا کوئی ہنگامہ دیکھنے میں نہیں آیا ادنان خشوگی کی زندگی کو کسی ہیرو کی زندگی تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ہالی ووڈ کے ناجانے کتنے ہیرو اور ہیروین یا دیگر شعبہ ہائے زندگی کے مشہور اور انتاز افراد ان کے در دولت پر حاضری دیا کرتے تھے ان کا کردار مشہور زمانہ مصنف ہیرلڈ روبنسن کے انیس سو چھوٹر میں شائع ہونے والے ناول دی پائیریٹ کے مرکزی کردار بدرال فے سے کافی ملتا جوتا ہے رونالڈ کیسلر نامی ایک صاحب نے انیس سو چیاسی میں ادنان خشوگی کی جو سوانے عمر تحریح کی اس کے ٹائٹل میں انہیں دنیا کا امیر ترین آدمی قرار دیا تھا تہم ان کا یہ دعویٰ درست نہیں تھا ادنان خشوگی دنیا کے امیر ترین آدمی تو نہیں تھے لیکن ان کے طور طریقے رہن سین اور پیسہ خرچ کرنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ دنیا کے امیر ترین آدمی ہوں دنیا کے خاص خاص شہروں میں ان کے بارہ محلات نمہ نہایت پورتائیوش گھر تھے ان کی ایک وارڈروب میں کم از کم ایک ہزار سوٹ موجود رہتے تھے جو دنیا کے مشہور ترین ڈیزائنرز کے ڈیزائن کردہ ہوتے تھے انہوں نے اپنی تیسری بحری جہاز نمہ موٹر بورٹ ستر میلین ڈالر میں خریدی تھی خصوصی آرڈر پر تیار کیے گئے ان کے تیارے ڈگلس ڈی سی ایٹ کی قیمت چالیس میلین ڈالر تھی اور یہ انیس سو ستر کی دہائی کے اواخر کی باتیں ہیں اس تیارے کو ہوا میں اڑتے ہوئے لاس ویگاز کے کسی شاندار ڈسکو ٹیک سے تشبیح دی جاتی تھی ادنان خشوکی پچیس جولائی انیس سو پینٹیس کو مکہ میں پیدا ہوئے وہ اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے تھے ان کے والد محمد خشوکی سعودی عرب کی موجودہ حکمران نسل کے جدہ امجد کنگ ابن سعود کے ذاتی معالج تھے ادنان نے ابتدائی تعلیم مقامی سکولوں میں حاصل کی پھر مصر کے شہر اسکندریا کے وکٹوریا کالج میں داخلہ لیا وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ چیکو سٹیٹ کالج میں انجیرنگ کی تعلیم حاصل کرنے چلے گئے یہ کالج اب امریکہ کی کیلیفورنیا سٹیٹ یونیورسٹی کا حصہ ہے اسی کالج میں تعلیم کے دوران ادنان خشوکی نے محسوس کیا کہ سعودی عرب جو ان دنوں تیل کی دولت سے نیا نیا امیر ہو رہا تھا اس کے رابطے امریکی کمپنیوں سے استوار کروا کے مالی فائدے اٹھائے جا سکتے تھے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ادنان خشوکی نے ایک امپورٹ ایکسپورٹ فرم قائم کر لی محمد الفائد نامی ایک صاحب ان کی فرم میں ملازم ہو گئے جنہوں نے بعد میں ادنان خشوکی کی بہن سمہرہ سے شادی کر لی آگے چل کر ان صاحب کا شمار بھی دنیا کے بے حد دولت مند افراد میں ہوا یہ ڈپارٹمنٹ سٹورز کی مشہور زمانہ چین ایروڈز کے مالک بھی بنے یہ وہی محمد الفائد ہیں جن کے صاحب زادے دودھی الفائد سے لیڈی ڈیانا کی دوستی ہوئی اور انہی کے ساتھ ان کی زندگی کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی اس وقت وہ دودھی الفائد کے ساتھ ہی تھی جب پیرس کے ایک زیر زمین راستے پر ان کی مرسیڈیز کو ہولناک حادثہ بیش آیا جس نے دونوں ہی کی جان لے لی اور ان کی آنکھوں میں بسے ہوئے مستقبل کے خواب تشنہ تعبیر رہ گئے محمد الفائد سے ادنان خشوکی کی رشتداری اور کاروباری تعلق دونوں ہی قائم نہیں رہ سکے سننے میں آیا ہے کہ جب محمد الفائد ہیروڈز کے مالک بن چکے تھے اور ان کا شمار بھی بڑے دولت مندوں میں ہونے لگا تھا تو خشوکی نے ان کے سٹورز کے بارے میں کچھ اہم معلومات ان کے سب سے بڑے حریف سٹورز ٹائنی رولینڈ کو دے دی تھی اس خدمت کے عوض انہیں رولینڈ سے سات ملینڈ ڈالر کرزہ بھی ملا تھا جو انہوں نے کبھی واپس نہیں کیا ادنان خشوکی نے کاروبار کی دنیا میں پہلا قدم اس طرح رکھا کہ امریکہ سے کین ورث کمپنی کے بھاری ٹرک سعودی عرب امپورٹ کیے ان کا پہلا گاہک بن لادن کمپنی کا وہ گروپ تھا جس کا کنسٹرکشن کا کام تھا ادنان خشوکی اسی امریکہ کا رہن سین اور طور طریقہ اپنائے ہوئے تھے جس کے خلاف بعد میں اسامہ بن لادن جہاد کرنے نکل کھڑے ہوئے مستقبل کے بادشاہ کنگ سعود کے دو سو دیلے بھائی ادنان خشوکی کے پارٹنر بن گئے انیس سو باسٹھ میں ادنان خشوکی اسلحے کے ڈیلر اور میڈل مین بن گئے گو کہ انہوں نے سب سے زیادہ دولت اسلحے کی تجارت اور اس تجارت میں میڈل مین کے طور پر ہی کمائی لیکن وہ خود کو اسلحے کا ڈیلر کہلانا بلکل پسند نہیں کرتے تھے ان کے بچوں کا کہنا ہے کہ ہمارے والد لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا فن جانتے تھے وہ اپنے والد کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس پہلو کی طرف بلکل نہیں آتے کہ ان کے والد نے دنیا بھر میں جتنا اسلحہ سپلائی کیا اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے اور کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے خاندانوں سے جدہ ہو گئے ادنان خشوگی جب اسلحے کے ڈیلر بنے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے پڑوسی ملک یمن کو اسلحہ سپلائی کیا جہاں وہ باغی سرگرم تھے جنہیں مصر کی حمایت اور پشت پناہی حاصل تھی اسلحے کی کمیشن ایجنٹ بننے کے بعد ادنان خشوگی رولز رائز مارکونی اور ویسٹ لینڈ کے علاوہ تیارہ ساز کمپنی بریٹش ائرکرافٹ کارپوریشن کے ایجنٹ بھی بن گئے جس کا نام بعد میں بریٹش ایرو سپیس ہو گیا تھا سعودی عرب میں تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی تھیں اور انیس سو سٹھ سٹھ میں اسے خانہ جنگی سے بھی واسطہ پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی توجہ اپنا دفاع مضبوط بنانے کی طرق تھی چنانچہ وہاں جنگی سازو سامان کی بڑی خبت پیدا ہو گئی تھی خشوگی جلدی ریتھو آن ہاک میزائل لاک ہیٹ کارگو ہوائی جہازوں اور نار تھراب جنگی جہازوں کے لیے بھی کمیشن ایجنٹ بن گئے ابتدا میں وہ اسلحہ دیگر جنگی سازو سامان گاڑیاں اور تیاریں وغیرہ فراہم کرنے کے لیے دو فیصد کمیشن لیا کرتے تھے لیکن بڑھتے بڑھتے یہ کمیشن پندرہ فیصد ہو گیا اگر آپ کوئی سامان سپلائی کر کے اس کی قیمت میں سے اپنا کچھ حصہ لیتے ہیں تو یہ کمیشن ہے کمیشن لینے یا دینے میں کوئی حرج نہیں لیکن امریکی ادارے خشوگی کے اس فلسفے سے کچھ زیادہ متفق نہیں تھے اور ان کے کرائے ہوئے سودوں کے بارے میں چھانبین کرتے رہتے تھے 1975 میں ایک انکوائری کمیٹی نے امریکی سینٹ میں ریپورٹ پیش کی کہ لاک ہیٹ کمپنی نے ایک سودہ کرانے کے لیے خشوگی کو پیش کی 206 ملین ڈالر ادا کیے نارتھراب کمپنی نے 54 ملین ڈالر ادا کیے ریتوان کمپنی نے 23 ملین ڈالر ادا کیے فرانس نے ٹینکوں کا ایک سودہ کرانے کے لیے 45 ملین ڈالر ادا کیے برطانیہ نے ہیلیکاپٹرز کا ایک سودہ کرانے کے لیے 7 ملین ڈالر دیئے ان کمپنیوں اور موالک نے کامیابی سے سودے مکمل کرانے کے لیے خشوگی کو مزید رکوم بھی دیں خشوقی یہ ارکم پوری کی پوری اپنی جیب میں نہیں ڈال لیتے تھے سودے مکمل کرانے کے لیے جن لوگوں کا تعاون ضروری ہوتا تھا وہ انہیں بھی حسب مراتب خوش رکھتے تھے اور کبھی کسی کا تعاون حاصل کرنے میں ناکام نہیں ہوتے تھے اصل میں اسی ہنر میں ان کی مہارت تھی ان کی کامیابی کی بنیاد تھی وہ ہر ایک کا حصہ بلا تاخیر اس کے سوئیس اکان میں پہنچا دیتے تھے کاروباری سفر کے دوران ان کے حرم کی حسینائیں ان کے ساتھ ہوتی تھی انہیں وہ محل کے پھول کہا کرتے تھے ان میں نہایت آلہ درجہ کی کالگرز، مارڈلز اور چھوٹی موٹی اداکرائیں شامل ہوتی تھی اس قسم کی خواتین ادنان خشوقی کے بلاوے پر دنیا کے کونے کونے سے ان کے پاس پہنچ جاتی تھی خشوقی کہتے تھے کاروبار میں میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کس وقت میرا گاہک کیا جاتا ہے تاہم سعودی عرب میں رفتہ رفتہ خشوقی کا اثر و رسوخ کم ہونے لگا تھا کیونکہ مستقبل کے بادشاہ کنگ فہد اور وزیر دفاع پرنس سلطان ان کے اس کردار کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور شاہی خاندان سے ان کے تعلق پر قدر شرمساری محسوس کرنے لگے تھے انیس سو پچاسی تک ادنان خشوقی کا کاروبار زوال کا شکار ہونے لگا تھا انہیں مختلف جگہوں سے کمیشن کی وصولی میں تاخیر ہونے لگی تھی ادھر عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بھی کم ہو رہی تھی ان وجوہ کی بنا پر ان کے دوسرے کاروبار میں متاثر ہونے لگے تھے فیجی میں ان کا ہوتل تھا برازیل میں مویشیوں کی فارمنگ کا کاروبار تھا پیرس میں فیشن ہاؤس تھا اور کیلی فورنیا میں بینک تھے دنیا کے بعض بڑے اور گھاک بزنس مین یہ بھی کہتے تھے کہ ادنان خشوگی کے کچھ تکے لگ گئے تھے اور بعض معاملات میں وقت قسمت اور حالات نے ان کا ساتھ دے دیا تھا ورنہ در حقیقت انہیں کاروبار چلانا نہیں آتا تھا ان کے بعض کاروباری منصوبیں واقعی ان کے لیے بے حد نقصان دے ثابت ہوئے مثلا انہوں نے پانچ سو میلین ڈالر کی لاغت سے غزہ میں شیشے سے احرام مصر کی ساخت کا ایک ہوتل بنایا جو ذرہ بھی نہ چلا ساٹھ لیک سیٹی میں ایک ارب ڈالر کی جائدات خرید لی جس نے منافع کی بجائے باری نقصان دیا سوڈان کی ایک آئل کمپنی میں شیرز خرید لیے یہ کمپنی ڈوب گئی اس قسم کے منصوبوں سے ان کا مالیاتی ڈھانچہ ہل کر رہ گیا دوسری طرف وہ اپنے آپ کو کاروباری سفاردکار کہتے تھے اس لیے بعض سیاسی معاملات میں بھی انہوں نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی انہوں نے سعودی حکومت کے سرمایے سے فلسطین کا مسئلہ حل کرانے اور سعودیوں کے نظر میں ایک ناپسندیدہ حکومت کا تختہ اُلٹنے میں مدد دینے جیسے کاموں میں بھی ہاتھ ڈالے کی کوشش کی جن میں انہیں ناکامی بھی ہوئی اور ان کے مالی حالت مزید غیر مستحکم ہوئی ان ناکامیوں سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور مزید ایسے کاموں میں ٹانگ اڑائی یوں انہوں نے نہ صرف بہت سا سرمایہ ضائع کیا انہوں نے فلپائن کے ڈکٹیٹر مارکوس کی اہلیا امیلڈا کی لوٹی ہوئے دولت اور قیمتی پینڈنگز چھپانے میں ان کی مدد کی تھی انیس سو پجتر میں خشوکی کی دولت کا تخمینہ دو اشارہ چار ارب پاؤنڈ لگایا گیا تھا انیس سو نوے میں ان کے پاس صرف آٹھ ملین ڈالر رہ گئے انہوں نے مختلف طریقوں سے دوبارہ دولت کمانے کی کوشش کی لیکن تھائی لینڈ میں ان پر مالی فراد اور جالی کاروباری سکیمیں بنانے کے الزام میں قانونی کاروائی شروع ہو گئی امریکہ میں بھی ان پر کچھ ایسے ہی مقدمات قائم ہو گئے ان میں غیر ملکی حکام اور سیاستدانوں کو رشوت دینے کے مقدمات بھی شامل تھے ان کی زندگی کے آخری چند برس کچھ اس طرح گزرے کہ کبھی وہ سعودی عرب میں قیام کرتے اور کبھی مناکوں میں 1980 میں ادنان خشوکی نے جو بحری جہاز نماپورت آئیش موٹر بوٹ خریدی تھی وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی موٹر بوٹ تھی جس کا نام انہوں نے اپنی بیٹی نبیلا کے نام پر رکھا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کا عرشہ بلٹ پروف شیشے کے بہت بڑے خول سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے ماسٹر بیٹ روم میں باثروم کا واش بیسن خالص سونے کا تھا یہ بوٹ 1987 میں ڈونالڈ ٹرامپ نے 30 ملین ڈالر میں خریدی تھی اس بوٹ کو 1983 میں ریلیز ہونے والی جیمز بانڈ کی فلم نیور سے نیور اگین میں بھی استعمال کیا گیا ہے اس بوٹ پر سدہ سمندر پر دورانے سفر نہ جانے کیسی کیسی رنگین پارٹیاں منقض ہوئی ہیں جن میں سربراہان مملکت اور ہالی ووڈ سٹارز بھی موجود ہوا کرتے تھے اس میں 150 ٹیلی فون اور سٹلائٹ کمیونکیشن سسٹم موجود تھا اسلحے کے بعض بہت بڑے بڑے سودے اسی بوٹ پر تیہ ہوئے 1961 میں ادنان خشوگی نے لیسسٹر کی رہنے والی ایک انگریز خاتون سینڈرا ڈیلی سے پہلی شادی کی تھی جو عمر میں ان سے عادی تھی اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کا اسلامی نام سرائیہ رکھا گیا تھا اس سے ادنان خشوگی کے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی 1974 میں ان کے درمیان طلاق ہو گئی خشوگی نے جب سرائیہ کو طلاق دی تو اس نے ان کے خلاف لندن کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا 1989 میں اس مقدمے نے بہت شہرت حاصل کی سرائیہ نے عدالت میں الزام لگائے کہ ادنان خشوگی سعودی شہزادوں کے ساتھ اسلحے کے سعودے بازی میں کال گرز کی خدمات بھی حاصل کرتا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ امریکی صدر ریچارڈ نکسن کی بیٹی کو ادنان خشوگی نے ساٹھ ہزار پونڈ مالیت کا تلائی ہار توفے میں دیا اسی ٹرائل کے دوران میں ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سرائیہ کے ایک برطانوی سیاستدان کے ساتھ تعلقات ہے اور ادنان کی بیٹی نبیلہ اور بیٹا ترحقیقت اسی سیاستدان کے بچے ہیں یہ خبریں منظر عام پر آنے کے بعد خشوگی کی بیٹی نبیلہ نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکوشی کی کوشش کی اس کے بعد بیٹی اور بیٹے کے دباؤ پر ادنان خشوگی سرائیہ کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہو گیا انیس سو بیاسی میں یہ دالتی تنازہ ختم ہوا اور سرائیہ نے تیس لاکھ پاؤنڈ کے عوض خاموشی اختیار کر لی چار سال بعد انہوں نے ایک اطالوی خاتون لارا بیانکو لینی سے دوسری شادی کی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کا نام لامیہ رکھا گیا ان سے خشوگی کا ایک بیٹا ہوا دوسری بیوی کی موجودگی میں خشوگی نے ایک ایرانی خاتون شاہ پار زنگانی سے تیسری شادی کی ان سے ادنان خشوگی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی تاہم اس کے بعد ان کے درمیان طلاق ہو گئی 6 جون 2017 کو لندن کے ایک اسپتال میں اس نادر روزگار شخصیت نے دنیا کے سارے بکھیڑے چھوڑ کر موت کی آگوش میں پناہ لے لی ان کی دوسری بیوی لامیہ اور آٹھ بچے ان کے لواحکین میں شامل تھے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز اور دنیا کے مشہور ترین لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں شکریہ